السلام علیکم فضائل عمال پڑھتے ہیں حکم کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری یعنی اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلال حجری رحم اللہ سے دریاد فرمایا کہ حکم کی کیا مقدار ہے انہوں نے کہا حکم اسی برس کا ہوتا ہے اور ہر برس بارہ مہینے کا اور ہر مہینہ تیس دن کا اور ہر دن ایک ہزار برس کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح روایت سے اسی برس منقول ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نکل کیا ہے کہ ایک اعتبار سے یعنی دنیا کے معافق ایک ہزار سال کا یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عزور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل فرمایا ہے اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہا فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدلت جہنم سے آخر نکل جائیں گے اتنے سال یعنی دو کڑوڑ اٹھائیس لاکھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا وہ بھی جب ہی جب ہی کے اور وجہ زیادہ پڑھے رہنے کی نہ ہو اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم و زیادہ حدیث میں آئی ہے مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے اس لیے یہ مقدم ہے دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو ابول لئیس سمرکندی رحم اللہ نے قرات العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کا ارشاد نکل کیا ہے جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کا چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نکل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد ارشاد فرمایا یہ کہو کہ اللہ ہم میں سے کسی کو شکی محروم نہ کر پھر فرمایا جانتے ہو شکی محروم کون ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے استفسار پر ارشاد فرمایا شکی مرہوم نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کا حصہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ